پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَا الرَّسُولِ سَبِيلًا کہ اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چھبا کر کے کہے گا ہائے کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کو اختیار کیا ہوتا ہائے کاش افسوس کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا یہ آیت میرے اور آپ کے لئے بہت معنی خیز ہے یہ آیت مجھے اور آپ کو یہ بات بتاتی ہے کہ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ کے نافرمانوں سے دوستی نہ کریں ایسے لوگوں سے وابستہ نہ ہوں جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہوں گناہوں میں ملوث ہو گناہ کرنے والے ہوں ایسے لوگوں کی صحبت سے ہم دور رہیں اس لیے کہ انسان اچھی صحبت اختیار کرتا ہے اچھے دوست بناتا ہے تو وہ بھی اچھا ہوتا ہے بری صحبت اختیار کرتا ہے برے دوست بناتا ہے وہ بھی بری عادتوں میں پڑھ جاتا ہے اور یاد رکھئے اچھی دوستی انسان کو خیر اور بھلائی کا راستہ دکھاتی ہے بری دوستی اسے زلالت اور گمراہی کا راستہ دکھاتی ہے میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا وہ حدیث آپ کو پتا ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی وفات کا وقت قریب تھا آپ کی جان کنی کے عالم میں آپ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے اے میرے چچا آپ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیجئے میں اللہ کے پاس اس کو دلیل بنا کر کے آپ کی سفارش کروں گا میں اللہ کے پاس اس کے ذریعے سے حجت قائم کروں گا اللہ کے نبی اپنے چچا وہ چچا جس نے ساری زندگی اللہ کے نبی کی مدد کی ہر موڑ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے رہے اللہ کے نبی جب ان کی موت کا وقت قریب آیا اللہ کے نبی نے کہا کہ اے میرے چچا آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے میں اللہ کے پاس اس کلیمے کے ذریعے سے حجت قائم کروں گا لیکن وہی پر بری دوستی تھی برے دوست بیٹھے ہوئے تھے ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے اور ابو طالب سے کہہ رہے تھے اے ابو طالب کیا تو عبدالمطالب کے دین سے پھر جائے ان کے دین کو چھوڑ دے گا یعنی وہ یہ جان رہے تھے کہ اگر لا الہ الا اللہ کا قرار کر لیا تو جتنے معبودوں کی اب تک عبادت کرتے تھے باطل معبودوں کی ان تمام کا انکار ہو جائے گا لہذا وہ لوگ اکسا رہے تھے ابو طالب کو کہ تم کیسے عبدالمطالب کا دین چھوڑ سکتے ہو کیسے اپنے باپ کے دین کو چھوڑ سکتے ہو لہذا بری دوستی کا نتیجہ تھا بری صحبت کا نتیجہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے جو ہے اسلام قبول نہیں کیا وہ برے دوست ان کے وہاں بیٹھ کر کے روکتے رہے روکتے رہے اللہ رب العالمین نے جو ہے ان کو ہدایت نہیں دی اللہ کی مرضی اور اللہ کے فیصلے کے مطابق جو ہے انہوں نے جو ہے قرار نہیں کیا لا الہ الا اللہ کا لہذا کیسے دیکھئے دوست اچھے کام سے روکنے کا ذریعہ بنے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھی دوست بہت سوچ سمجھ کر کے بنائیں بہت دیکھ داکھ کر کے دوست بنائیں کہ دوست اچھے ہیں سگریڈ پینے والے گھڑکا کھانے والے ایسے برے حرکتیں کرنے والے برے کام کرنے والوں سے دور رہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو دیکھ دیکھ کر کے دیکھ دیکھ کر کے آپ کا بھی من کرے چکنے کا اور پھر وہ چکنے کے چکر میں آپ اس کے عادی بن جائیں اور بہت مردبہ ایسا ہوتا ہے کہ برے دوستوں کے ساتھ بری صحبتوں میں رہ کر کے لوگ اس طرح کی بری حرکتیں بری چیزیں سیکھنے لگتے ہیں آپ شرابی کے ساتھ رہیں گے اس کو پیتے ہوئے دیکھیں گے کہیں گے چلو میں بھی تھوڑا سا ٹیسٹ کر لیتا ہو اور اس کے چکر میں پھر آپ بھی شرابی بن جائیں گے لہذا ہمیشہ انسان کو اچھے دوست بنانے چاہیے اور تاکہ کل قیامت کے دن وہ افسوس نہ کریں یا لیتنی لم اتخذ فلان خلیلہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلان خلیلہ کہ کاش میں نے فلان کو دوست نہ بنایا ہوتا یاد رکھی یہ جتنے ایسے برے دوستی کرنے والے ہیں نا یہ سارے کے سارے کل قیامت کے دن افسوس کریں گے ناظرین چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے گناہ گناہ میں آج ہم بات کریں گے کسی کی بے عزتی کرنا اس کی توہین کرنا چار دوست آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں کسی ایک کے اوپر جو ہے چاروں مل کر کے اسے ایک کو زلیل کرتے ہیں اسے ایک کو جو ہے رسوا کرتے ہیں اس کی بے عزتی کرتے ہیں اس کی برائی کرتے ہیں یا اس طرح بھی ہوتا ہے کہ لوگ کسی کے عیب تلاش کرتے ہیں کسی کی برائی کا لوگوں کے سامنے تذکرہ کرتے ہیں غیبت کرتے ہیں پیٹ پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيْلُ لِكُلِّهُمَ ذَتِلُمَ ذَا ہر عیب تٹولنے والے اور غیبت کرنے والوں کے لئے تباہی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث دیکھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت سعید بن زید راوی حدیث سے بیان فرماتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زیادتیوں یعنی گناہوں میں سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ کوئی شخص کسی مسلمان کی بلا وجہ عزت کے درپے ہو جائے اس کی بے عزتی کرنے کے پیچھے پڑ جائے اور جو ہے اس کی عزت کے پیچھے لگ جائے لہذا یہ بہت زیادہ گناہ ہے گناہوں میں زیادتی کرنے والی چیز ہے یہ گناہوں کو بڑھانے والی چیز ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کی بے عزتی نہ کرے کسی کی ٹوہ میں نہ لگے رہے کہ اس کی کوئی چیز مل جائے تاکہ لوگوں کے سامنے اس کو زلیل کیا جا سکے اس کو رسوہ کیا جا سکے ایسا معاملہ میرا اور آپ کا نہیں ہونا چاہیے ہر ایک کے تعلق سے اچھا گمان رکھئے اچھے سے ہر ایک کے ساتھ پیش آئیے اس قسم کی برائیوں سے محفوظ رہیے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھا امید کرتا ہوں کہ میں اور آپ ضرور انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کریں گے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں